بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشل یوٹیوب چینل ایڈ سی ایسی گائیڈ اوفیشل ڈاٹ کام ویب سائٹ تو آج ہم بات کریں گے ان ایورسٹیز کے بارے میں جن کی اپریل میں ڈیڈ لائن ہے فیس 1 ہم نے بنا لیا تھا فیس 2 ہے یہ ٹھیک ہے تو مطلب فیس 2 ہم نے خود سے ہی رکھا ہے کہ پہلے فیس میں آج کچھ ان ایورسٹیز پھر دوسری فیس میں مطلب جن کی 30 اپریل تک لاس ڈیٹ ہے اور بھی ہیں اس کے بعد مائی میں جو مائی تک جاتی ہیں یا میڈ آف مائی تک جاتی ہیں تو وہ بعد میں فیس آئے گا پہلے اپریل تک ابھی تک اگر آپ نے اپلائے نہیں کیا سٹل آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ یورسٹی سکولرشپ ہوں پریزیڈنٹ سکولرشپ ہوں چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہوں کسی بھی سکولرشپ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپریل کا جو ہے لاسٹ فیس آئے گا اپریل کا ٹھیک ہے مطلب کہ اگلا جو فیس آئے گا وہ آخری ہوگا کیونکہ کچھ ہی یورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے دوبارہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی ہے اور کچھ یورسٹیز ایسی ہیں جو ابھی ہم نے نہیں بنائی مطلب کہ ابھی ہم نے بتانی ہے آپ کو وہ اگلے فیس میں بتائیں گے وہ اپلوڈڈ ہے ویب سائٹ میں ہماری پہ cseguideofficial.com پہ تو لیکن ہم بتا رہے ہیں چلو آپ کو جو اس کا نچوڑ ہے ان کا تو وہ ہم آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ دوسرا فیس ہے اس کے بعد تیسرا فیس آئے گا اس کا بھی آپ کل یا انشاءاللہ پرسو ہو سکتا ہے ہاں پرسو دس تاریخ کو انشاءاللہ تیسرا فیس اس کا آئے گا ٹھیک ہو گیا جی فیس بک پیج پہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے یوٹیوب پہ تخیر اپلوڈ ہوئی جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے cseguideofficial یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پہلے لنک پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آکے پھر cse scholarship admissions میں جب آپ آئیں گے تو بہت ساری university's آپ کو مل جائیں گی سب کی deadline mention ہے بہت احسان طریقہ کار لکھا ہوا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی university ہے جی inner mangalia normal university اوکے ہو گیا جی اس کی چائنیز جو بھی ہے document send کرنے ہیں نہیں کرنے fee ہے نہیں ہے وہ ساری universities ملا کے بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی just online apply ہے ہاں ان سے آپ دوبارہ mail کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں حالات خراب ہیں تو ہم نہیں send کر سکتے documents کیا online application acceptable ہے تو 90% universities کہتی ہیں ہاں آپ online apply کر دیں ہم آپ کے documents review کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی یا یہ epidemic situation ختم ہوگی تو پھر ہم آپ سے document سمگوا لیں گے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے inner mangalia normal university کی chinese government scholarship ہے undergraduate master and PhD سب کے لیے fully funded ہے 3000 RMB for master 3500 RMB for PhD and اگر ہوا تو کیا نام ہے ان کا i think یہ undergraduate کے لیے شاید نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی تو اس کو چھوڑ دیں اگر ہوا بھی صحیح تو ان کے لیے 2500 RMB undergraduate کے لیے ہوگی اوکے ہو گیا جی اس کے بعد age limit وی ہے 25 bachelor کے لیے 35 master کے لیے اور 40 PhD کے لیے اوکے ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہے جی کرنا کیا ہے پہلے تو آپ نے CSE کا form fill کرنا ہے اس کے بعد فیس کوئی university کا form fill نہیں کرنا صرف CSE کا form fill کرنا ہے سارے documents upload کرنا ہے result end of June میں June میں ہوگا یا end of July میں ہوگا ٹھیک ہو گیا جی documents university address پر سینڈ کرنے یہاں پہ click کر کے CSE کا online form fill کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی click here یہاں پہ آپ دیکھ سکریں کیسے form fill کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد شہانگ جو تاں کی پرزلیشت کو scholarship کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ یا کم ہے اس کی last date ہے اچھا document کون کون سے required ہے اس scholarship کے لیے documents بھیجنے کہا ہے جی یہاں پہ دکھایا گیا university کے address پر document send کرنے ہے تو یہ address ہے جہاں پہ آپ نے document send کرنے ہے تو CSE کا form fill کرنا ہے یہاں پہ ویجنسی نمبر کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے یہ ہے کیا چیز recommendation letter آپ کے پاس ہونے چاہیے transcript ہونے چاہیے highest education اس کے بعد highest degree ہونے چاہیے physical examination form ہونے چاہیے study plan research proposal 800 words کا minimum passport copy English professional certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے arts نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے arts student جو ہے cd work اپنا دیں گے کہ اس میں آپ نے اپنا work کیا ہوا دکھانا ہے اس کے بعد ہے سچون یوریسٹی سچون یوریسٹی early april اس کی last date early april کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے دس دن نو دس دن جو ہوتے ہیں وہی اس میں count ہوتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ documents بھی send کرنے ہیں یا نہیں یہ آپ major آپ کون کون سے major کہاں کہاں پہ ہیں آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ویزٹ کرنا ہوگی اس ویب سائٹ پہ اگر آپ کا school ہے آپ کا major ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس میں eligible ہیں یا اس کا سیدھا سال یہ ہے کہ آپ cse کی ویب سائٹ پہ جائیں میں ویڈیوز بھی لگا چکا ہوں پہلے cse کی فارم کی کہ وہاں پہ آپ کیسے major دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلک کر گا ایک اور بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کی سانی کے لیے سیچوان یونیویسٹی چینیز گورم سکالوشی پہ جی سب کے لیے جنویل اپریل ارلی اپریل اکی ہوتی ہے اس کے بعد سارے انٹرنیشنل اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ وی ای ای پیچیس سارے سیم ڈاکومنٹس وہی ہیں جو پچھلی یونیویسٹی کے تھے سی ای سی کا فرم فیل کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا می بھی ان کو ڈاکومنٹس رکوائیڈ نہ ہو کیونکہ سی چیویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہاں اس کے بعد ہے یونیویسٹی اف سی ٹکنالوجی بیجنگ یویسٹی بھی اس کی بھی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے فلی فنڈی ہے تین ازار آر یہ ماسٹر اور پی ایڈی والوں کے لیے صرف پندرہ آر 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 ان کی فی فی ہے ان کی ٹھیک ہو گیا جہاں پہ لکھا ہو ہے کیونکہ پہلے کرنے تھے اب نہیں کرنے یہاں پہ میرے جہاں میرا جانگام کرتا ہے کیونکہ دو تین سٹوڈنس نے اپلائی کی ہیں ڈاکومنٹ سینڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے 600 RMB اپلکیشن فی آپ نے کرنے فی پہ کرنے ایلیجی بیلیٹی کری کر سکتے ہیں پی ڈی کنڈی ڈی لیے 35 اور 40 سال ہے انگلی پی کرنا کیا ہے جی سی ایسی فارم فی کرنا ہے اپنے یہاں پہ کلک کر کر یہ ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد اپلکیشن پورٹل فارم کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کھ ہو گیا یہ کیسے فی کرنا ہے لنک ڈیسکریپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کی یونیسٹی فارم پہ کیسے فی کرنا ہے اس کے بعد اس کی ویڈیو نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فارم پورٹل تھا وہ الگ تھا اچھا وہ ویڈیو بنائی نہیں تھی اچھا اس کے اس پہ اس کے بعد 600 رمی آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا جب آپ آلائن فارم فیل کرنے کے یونیسٹی کا دوسرا سٹیپ ہوگا کی ڈاکومنٹ اپلوڈ تیسرا سٹیپ جو ہوگا وہ آپ کا فی کا ہوگا کہ 600 رمی فی آپ نے پی کرنی ہے اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہوگا چوتھا سٹیپ سٹیپ تو تیسرا سٹیپ جب آپ تک فی پی کر کے نہیں جائے گے چوتھے سٹیپ تک نہیں جائے گا کر جائے گا بھی سٹیپ نہیں ہوگا تب تک تک تیسرا سٹیپ کلیئر نہیں ہوگا ٹھیک 600 رمی فی پی کرنا ہی کرنا ہوگی آپ کو ریزلٹ ایڈ ڈ آف جلائی میں نا اس ہوں کا ریکوائر ڈاکومنٹس یونیوریسٹی که ڈاکومنٹس ریسین نہیں کرنا ہے کرنا کیا ہے جی که فارم کار کرنا ریکوائر ڈاکومنٹس یا سٹی که فارم اپلوڈ کریں پر ٹھیک ہے یونیوریسٹی پر یونیوریسٹی کا فارم تو وہی ہوگا جو آپ یہاں پر فیل کریں گے اس کے بعد ہائیس کپی ٹرانسکریپ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہاں پہ آپ سیمپل یہاں پہ داؤنگلوڈ کر دیکھ سکتے ہیں اپلویسٹی پیج 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 کہ یہ آپ دیکھ سکتے 25 35 same cse جیتنا ہے اس کے بعد سارے انٹرنیشن اپلا کر سکتے ایج لیمی ای 25 35 30 اور 40 سال پی آئی ڈی والوں کے لیے اس کے بعد کیسے اپلائے کرنا ہے سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے یونیورسٹی کا اپلیکشن فارم فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر کے اور فی کوئی نہیں ہے ریزالٹ اینڈ جو لائک اینڈ میں ناؤس ہوگا ڈاکومنٹس کے یونیورسٹی کے پورٹل پہ سینڈ کرنے پوستل ایڈرس پہ سینڈ کرنے ہے اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جی یہاں ڈاکومنٹس ہیں اور چار سیٹ بھیجنے ہیں لیکن آپ ان سے میل کر کے پتہ کر لیں یہ میل ایڈرس ہے جو بھی میل ایڈرس لکھا ہوتا ہے ہماری میب سائٹ پہ ہماری میب سائٹ پہ جس کا بھی ایڈرس میل ایڈرس میں وہی ان کا افیشل میل ہوتا ہے وہاں سے آپ میل کر کے پتہ کر لیجئے گا چار سیٹ ان کو بھیجنے ہیں پتہ نہیں اب سب ریکوائیڈ ہے یعنی پہلے تو ریکوائیڈ تھے تو ٹرانسکریپ آف آئی ایس ڈگری آئی ایس ڈگری فیزیکل اگزامینیشن فارم ساری چیز ہے وہی سٹی ڈیا ریسرچ پلان پلان سائن اپ آئی ایڈرسٹی ویب سائٹ یہاں پہ کلک کر کے ایڈرسٹی ویب سائٹ پورٹل پہ سائن اپ کریں گے آئی مطلب یہ یہ ہی آن لائن اپلائی اپلیکیشن پورٹل انگلی پروفیشنس ایڈکیٹ اور سی ڈی آف یار اون وارک مطلب کے آرٹ سٹوینٹس کے لئے جہاں پہ آپ نے کلک کر کے آپ میجر چیک کر سکتے ہیں کون کون میجر کو یہ کس کس میجر کو یہ کر رہے ہیں کیا نام ہے کس کس میجر کو یہ سکولرشپ دے رہے ہیں اس کے بعد نیکس نیویسٹی ہے جی نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے شنگائی انٹرنیشنل سٹیڈیز یونیورسٹی شنگائی گورویرمنٹ سکولرشپ اس کی شنگائی گورویرمنٹ سکولرشپ ہے جی یہ بھی فلی فنڈیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں شنگائی ماسٹر پی ڈی والوں کے لیے ٹھیک ہے شنگائی گورویرمنٹ سکولرشپ ماسٹر پی ڈی اور بیچلر والوں کے لیے بھی ہوگی کیونکہ شنگائی سکولرشپ سب کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی ایج لیمیٹس جو ہے ایج لیمیٹس پچیس ایج لیمیٹس کہہ رہا ہوں سوری منتھلی اللہ امس پچیسو آرہیں بھی تینیزار آرہیں بھی اور ماسٹر کے لیے پی ڈی والوں کے لیے پین تیس سو آن لین اپلائے اور جس ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس بھی سینڈ کرنے لیکن فیل حال کی کرنٹ سیچویشن کے مطابق میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ ان کو ڈاکومنٹس ٹھیکوائیڈ ہے یا نہیں ہے ارلی اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے مطلب پہلے دس دن جو ہوتے ہیں وہ لاس ڈین ارلی اپریل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں آل انٹرنیشنل سویش سپلائے کر سکتے ہیں بیچلر ماسٹر اور پی ڈی والوں کے لیے سب کے لیے اور اس کے بعد ہے جی انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کافی ہے کرنا کیا ہے جی سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد شنگھائی اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ چینیز گورنمنٹ scholarship کے لیے اس عمکل اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چینیس گورنمنٹ scholarshipbon sie ka فارم فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ شنگھائی گورنمنٹ scholarship کی اپلیکیشن فارم کی اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہوگا اور اس کے بعد شنگھائی گورنمنٹ سکاریشن فارم کا اپنا اپلیکیشن فارم اپنا یہ ہے کی اپنا پورٹل treatment سکتے ہیں szhIA میmeین learnt ہیء کہ اس کی ایک لیے اپلائی کرنے اپلائی کریں گے اس کی کا فارم کل کریں گے اور جیسٹی پورٹو کا اپلیکشن کار مدلی کریں گے انٹرنیشنے یعنی بلےไดے کریں گے دنگ récup شنگھائی غور Velock sich k اپلائے کریں گے تو آپ کو شنگھائی پورٹو کو سے contain قبل کرنہ پورٹو کار میں کرنے گا ہے وہ دونوں کی لئے کرنا curs کے لئے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس پر کہ اسے پیار دیکھ کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ صرف ایک کیلی کر سکتے ہیں دو کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کا پتہ چل گئے شنگھائی گورنمنٹ scholarship کا کیسے اپلائے کرنا ہے یہاں پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں فرم کیسے فیل کرنا ہے cc کا فرم کیسے فیل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ کلیرلی مینچن ہے if you applying for شنگھائی گورنمنٹ scholarship then you don't don't need to fill csc form you fill شنگھائی گورنمنٹ scholarship application form and شنگھائی university online application form okay ہو گیا جی اس کے بعد اس کے بعد کیا کرنا ہے جی سیکنڈ فیل ایسٹ اپلیکیشن فرم کرنا ہے okay ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے آٹھ سو آرے میں اپلیکشن خیلی کرنی ہے ایڈ ایڈ او جلائی میں آس ہوگا ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہے جی uh csc کا فرم کڑنا ہے پہلے csc کا فرم ریکوائیڈ ہوگا اگر آپ شنگھائی گورنمنٹ scholarship کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو سی ایسی کا فارم کی جگہ شنگھائی گورنمنٹ سکارسی کو اپلیکیشن فارم ہوگا اس کے بعد شنگھائی کا جنسٹی آن لائن اپلیکیشن فارم ہوگا ہائی ایس ڈگری ٹرانسکریپٹ پرسنل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہو گیا جی آٹھ سو والد کی پرسنل سٹیٹمنٹ میں بتا چکا ہوں کیا ہوتی ہے یہ وہی سٹیڈی پلائن کی طرح ہوتی ہے اس میں اپنے بارے میں خود بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہاں جا کے کیا کریں گے سٹیڈی پلائن کے سی سمجھ لیں دوسری دوسری الفاظ میں تو رکومیڈیشن لیٹر پاسپورٹ فوٹکابی فیزیکل examination فارم انگلیش پر افشینسی سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے شیان سٹیٹی سٹیٹی دا بیلٹ اڈ روڈ انٹرنیشنل سکارلشپ کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹ بھی اپریلز کی لاز ڈیٹ ہے بیچلر ماسور پی ڈی سب کے لیے سیم سٹائپ انڈ ہے سب کچھ ہے یہ شنگھائی شنگھائی گورنمنٹ سکارلشپ ہے شنگھائی یونیسٹی کی ہو گیا جی شنگھائی گورنمنٹ سکارلشپ میں کوئی لیمیٹ نہیں ہے دس یونیسٹی کے بیس یونیسٹی ہیں جو شنگھائی گورنمنٹ سکارلشپ کے آتی ہیں انگر آتی ہیں آپ بیس میں کر سکتے ہیں لیکن فی ہے سب کی موسٹلی نائنٹی فائی فائی پرسنٹ یونیسٹی کی فی ہے ٹھیک ہے ایسے سمجھے نائنٹ نائنٹ پرسنٹ یونیسٹی کی فی ہے تو پندرہ اپریلز کی لاز ڈیٹ ہے آن لائن اپلائی ڈاکومنٹ سینڈ نہیں کرنے الیجیبیلیٹی کریٹریہ سارا وہی ہے سیم ہے اس کے بعد کیا ہے جی شنگھائی گورنمنٹ سکارلشپ کرنا کیا ہے پہلے تو آپ نے شنگھائی ہوئی فروش کرنا یہاں پر کلک کر کے شنگھائی ہٹھ میں کیسکر کریں گے یہ فرض کرنے کے بعد پاڈ ڈاؤن لوڑ کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے کیا اون لائن اپلیکیسن پورٹل فrendre کریں گے یہاں پہ کلک کر نائن اپلیکیسن پورٹل فیل کریں گے جیسے ہی آپ کا وہ آپ پر پیل کر لیں گے آپ کا اگر آپ دھیان میں رہے اس میں اگر کچھ میں Statistics اس کے لئے آپ کے پاس بہتکہ ہونا چاہیے اگر آپ کا انگلیش میں ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس انگلیش پروفشیل سرٹیفکیٹ انف ہے چینیز میں ہے اگر آپ کے پاس ہے پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا پے کرنا پڑے گا سوری شو کرانا پڑے گا اس کے اس کے اس کے بعد آپ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے جیسے آپ کا انیشیل ریو کلیر ہو جاتا ہے اگر آپ کا میجر انگلیش میں ہے تو پھر آپ پانچ سو آر ایمی اپلیکیشن فی پہ کریں گے انیشیل ریو پاس ہونے کے بعد اوکے ہو گیا اس کے بعد کیا ڈاکومنٹس وہی ہیں شنگائی گورنمنٹس کا اپلیکیشن فرم اس کے بعد فیل کرنا ہے شنگائی اسٹی کا اولین اپلیکیشن فرم یہ شنگائی اسٹی کا اپلیکیشن فرم جہاں پہ آپ فیل کریں گے ہائیس ڈگری ٹرانسکریپٹ سٹیڈی پلین سٹیڈی پلین آپ دیکھ لیجئے گا ورڈز جہاں پہ جل لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ ورڈز مینیمم آپ کا آٹھ سو ورڈز کا ہونا چاہیے ماسٹر والوں کے لیے پندرہ سو آر ورڈز کا آپ کا میکسیمم ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے ورڈز کم ناؤں ڈکومنڈیشن لیٹرز پاسپورٹ کاپی فیزیکل اگزامنیشن فرم انگلوجی سٹیفیکیٹس ایک سوٹس لیٹر Exercise optionل ہے تین منٹ کے انٹروڈکشن ویڈیو آپ نے ڈال لی ہے انٹروڈکشن ویڈیو میں کیا ہوتا ہے آپ نے بتاتا بتانا ہوتا ہے مائی نیم اس فلا میں نے یہ کیا ہوا ہے اگر اس نے پاکستان کی کیا ہوا ہے یہ پاکستان سے مطلب کے اس میں نیشنل میں اتنے رینک پر ہے رینک پر ہے बتائیں یعنی اس پہ ایک میں نیکس ٹڈ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ کل پر کل پرسو تک بناوں گا کہ آپ ہو گیا سٹیٹمنٹ آف فیننشل سپورٹ یہاں پہ آپ نے یہاں سے کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کرنی ہے اس پہ میں نے سپیشل ویڈیو بھی منا ہی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب یہ جسٹ فارمیلٹی کے لیے یہ یہ والی چیز ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اپلوڈ کرنی ہے یورسٹی پورٹل پہ یہ جو آپ یہاں پہ فیل کریں گے ٹھیک ہو ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی شنگائی یورسٹی کی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے سیم سارا طریقہ کر وہی ہے سٹائپ سب کچھ بہی ہے ٹھیک ہے یہ ماسٹر اور پی ای ڈی والوں کے لیے صرف وہ جو تھی شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ جو تھی وہ ماسٹر پی ای ڈی انڈر گریجویٹ سب کے لیے تھی یہ ماسٹر اور پی ای ڈی والوں کے لیے کرنا ہے کیا ہے اس میں وہاں پہ شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ کی اپلیکیشن فارم فیل کرنا تھا یہاں پہ سی ای سی کا فارم فیل کرنا ہے کیونکہ آپ سی ای سی سکولرشپ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یہاں پہ تو باقی سارا طریقہ کار وہی ہے سارے سب کوئی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ یہ ساری چیزیں سب کچھ وہی ہیں اوکی ہو گیا یہ سارے ڈاکومنٹس صرف یہاں پہ شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ کی جگہ سی ای سی کے لیے بھی تو آپ دونوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اگر سی ای سی نہ مل تو آپ کو شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ دے دیں گے ٹونگ جی یونیسٹی کا ہے جی ٹونگ جی یونیسٹی کا دس اپریلس کی لاس ڈیٹ ہے ہار کافی سینڈ نہیں کرنی کچھ نہیں سینڈ کرنا سٹائی پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب کا بیچلر ماسٹر پی ایڈی والے پلائے کر سکتے ہیں میں آپ کو میر بین چیزیں بتاتا جاؤں ہوں گا Ahhh یہ distint with اپل چھائی گورنمنٹ سکولرشپ کے لیے آپ نے کلک کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے ساوری جہاں 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 کرنے ہوگے ایڈے سی ہیمنیارر میرے گورنمنٹ رنیہ پر فی آپ نے پی کرنی ہے وہ بھی آن لائن کرانی ہوگی آپ کو اس کے بعد ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہیں جی یہ سارے سیم ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو ابھی ویڈیو ہاں ویڈیو بھی لگی ویڈیو بنائی تھی میں نے وہ آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں آئی تینک ہاں بنائی تھی اس کے آپ donkin faktiskt کی ڈاکومنٹس کونگiversoیپ ڈاکومنٹس سان سارا تریکہ کار چائنیز گرویٹس کالوشیپ اور میں ڈاکومنٹس اس ان zoo شنگھائی ڈاکومنٹس ہے اس کے بعد جائنیز گورنمنٹ سکولشپ کو ستانچی یورسٹی کے لیے کر رہے ہیں یہ تو اس میں سی ایسی سکولشپ کی چائنیز گورنمنٹ سکولشپ کا فارم فیل کرنا ہے نا کہ شنگائی گورنمنٹ سکولشپ کا ٹھیک ہے باقی سارا طریقہ کار سب کچھ وہی ہے اس کے بعد ہے جی اس چینل ارمال یورسٹی آف سائنس اینٹ اس چینل ایورسٹی آف سائنس اینٹ ٹکنالوجی ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی ایک اسٹ اس میں دیکھتے ہیں جی دس اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ یورسٹی سے کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں یا نہیں ہیں تو وہ آپ پھر اپ ڈیٹ کر دیجئے گا اگر آپ ہے مطلب کہ ان کو سینڈ کر دیجئے گا آن لائن اپلائی کر دیجئے گا ماسٹ اور پی ڈی والوں کے لیے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں فیلحال تو سینڈ کرنے آپ میل میل کر کے پتہ کر سکتے ہیں میل یہ ہوتی ہے یہاں پہ جو جو لکھی گئی ہے یہ والی میل سی آئی آم کالج اپ انٹرنیچل ایڈیوکیشن اوکے ہو گیا اس میں ماسٹ اور پی ڈی والوں کے لیے سب کچھ ہے سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد سارے ڈاکومنٹ یورسٹی کے ایڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے یورسٹی سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے یورسٹی کا فارم فیل نہیں کرنا اس یورسٹی کے لیے اوکے ہو گیا جی ڈیکا ڈاکومنٹس یہ والا ریکوائیڈ ہیں سیمپل ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اس کے بعد ہے جی نیکسٹ یورسٹی نیکسٹ پہ کیا ہے جی ڈیلین میرا ٹائم یورسٹی یہ پندرہ مارچ اس کی سوری اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد پندرہ اپریل ہے چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ شنڈانگ نارمل یورسٹی کی آن لائن اپلائی ہے جی ڈاکومنٹس بھی آئی ٹھنک سینڈ کرنے ہوں گے کہ نہیں کرنے میلنگ ڈریس لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹس سینڈ کرنے یا نہیں کرنے لیکن پندرہ اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے تی نزار آ رہا 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 ہی ماسٹر والوں کے لیے پیتیس ہو یہ سارا سٹائپنڈ سیمیں سب کچھ سیمیں کرنا کیا ہے صرف اور صرف سی ایسی کا فارم کرنا یورسٹی کا فارم بھی فیل نہیں کرنا یہ سی ایسی کا یہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں آہ سوری یہ طریقہ کر رہا ہے سی ایسی کا فارم آہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ آہ نو نی ٹو پلائی آہ اونیسٹی پوٹل نو اپلیکیشن فی اوکے ہو گیا کچھ بھی فی نہیں ہے اس کی آہ دو سیٹ بھیجنی ہے لیکن آپ ای میل سے ان کی پتا کر سکتے ہیں کہ ای میل یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن آپ ویب سائٹ پہ جا کے یہ افیشل ایڈیوٹائزمنٹ ہے یہاں پہ کلک کریں گے اس کی ان کی ویب سائٹ پہ چلے ہی آئیں گے وہاں پہ آپ نے ای میل فائنڈ کر لینے یہ کنٹیک ٹیس کے فولڈر میں جا کے ٹھیک ہے تو وہاں سے ان کو میل کر سکتے ہیں یا ان کا نمبر نہیں دیا گیا یہ نمبر دیا گیا ہے پانچ روپے پاکستانی ایک میٹ کے پڑھتے ہیں آپ ان سے کال کر کے پتا کر لیجئے گا کہ ہمارے ہاں سیچویشن سینڈ قراب ہے یہ وہ ہے تو لاک ڈاؤن ہے تو ہم داکومنٹ سینڈ کرنے یا نہ کریں تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کرونا وائرس کا حوالہ دیجئے گا اس کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن میں ہوئے پڑے ہیں لاک ڈاؤن میں ہیں تو ہم باہر نہیں جا سکتے وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سارے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ یہ ہیں اس کے بعد ساتھ ہے جی چائنہ 3 گورجیس یویسٹی سی ٹی جی سیلک روڈ سکولرشپ اس کی بیجئے بیچلر والوں کے لیے صرف اور صرف اس میں ڈاؤن میں سینڈ نہیں کرنے جسٹ آن لائن اپلائی ہے تیسے پر ایلیس کی لاس ڈیٹا اس کی فیس بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو کر دیں بیچلر والوں کے لیے بہت اچھے اپورشنیٹی ہے سی اے سی کا فارم اکے ہو گیا تو ملنگ اٹرینس یہ دیا گیا لیکن جسٹ آن لائن اپلائی ہے پہلے اس کی ٹاکومنٹ سینڈ کرنے تھے لیکن اب نہیں کرنے وہ کیا اکے ہو گیا یہ اور اس کے بعد یہ سی ویسی رہ پر سیوال انجنریرر کے سونٹ کے لیے ہے مطلب کہ جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا سیوال کا وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا ایف ویسی میڈیکل نے پری انجنریرر کی ہوا کر سکتے ہیں ڈپلومین والے اور بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ ان کا میجر چینج ہو جائے گا کوئی مسئلہ بنے گا پھر مسئلہ تو خیر نہیں بنے گا لیکن پھر بھی میجر چینج ہو جانے سے پھر تھوڑا بہت بندے کو فرق پڑتا ہے چینیز گورمنٹ سکولشیپ کی چینیز گورمنٹ سکولشیپ ہے یہ اس کی تھری چینیز گورمنٹ سکولشیپ ہے یہ اس کے بھی جسٹ آن لائن اپلائی ہے نو نیٹو سینڈ ہارڈ کافیز ایڈوارٹائزمنٹ شاید ویہا آپ کو لکھا ہوگا کہ ھیک کافی ساری نسٹریز کی لیکن ہم نے پتہ کر کے جن جن یو سکرم آمدھ کانفرم تھا ہم نے انہی کا ہی لکھا ہے کہ نو نیٹو سینڈ ہاڈ کافیز جن کا جن کے ہمیں نہیں کنفرم تھا ان کا ہم نے لکھا ہے کہ جن جن کا ھیک کان کرنے تھے کیونکہ ان کے دوبارہ چینج ہوئے ہیں ان کے انہوں نے داکومنٹ سکولشیپ نہیں تھے ان کے دوبارہ انہوں نے چینج کر دی تھی پلویسی کے ہمیں ڈاکومنٹ نہیں چاہیے تیسے پر لاس ڈیٹ ہے سارے انٹرنیشنل سنوڈر پلائے کر سکتے ہیں ماسٹر اور پی ڈی والوں کے لیے یہ ماسٹر اور پی ڈی والوں کے لیے چینجز گورمٹ سکالرشپ سیلک روڈ وہ بھی چینجز گورمٹ سکالرشپ ہے وہ بیچلر والوں کے لیے کرنا کیا ہے جی اپلائے فارسکالرشپ سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے کرنا ہے ساکھی قرارشو مسئل کرنا ہے اس کے بعد عید کرنا ہے اس کے بعد عید اپلوڈ کرنے اور مجیوں کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنے کے لیے کرنے کے لیے کی ویڈیو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد کرنا ہے سکشنوڑ اور آزماریا سی ایسی کا فارم سارے سیم perf 有meg سینے پہلی کی طرح ہوگیا ہے یا کے لیے میں بتانی ہے وایڈیو بھی فول سینڈو نام شخص ایمیل اس یوں یوں سے دیکھیں یہ ایمائل Soccer ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ای میل پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سینڈ کر دینا ہے اپنی جو ویڈیو ہے پانچ میٹ کی بنانی ہے ویڈیو کیا بنانی ہے اس کے بارے میں کل ویڈیو بنا ہوں گا کہ آپ نے انٹرڈکشن ویڈیو میں کیا بتانا ہوتا ہے اس میں پولیس کلرس ایٹرکیٹ بھی چاہیے وہ بھی لازمی ہے میجر کون کون سے ہے جی یہ ماسٹر اور پی ایڈی ہیڈرالیک ماسٹر اور پی ایڈی سیول انجنیرینگ انگیر بھول سینڈ کریکھنے دیو دیو مارچiin انجنیرینرین پمانچ میلی بدانا دیکھ سکتے ہیں انٹرین دنٹو Oh cri盃 پہ بی دیگر лесدیکúsica سٹیٹس کیسے چیک کر رہا ہے اس پر ویڈیو پر آ چکا ہوں کرنا کیا ہے جی سی ایسی کا فارم اس میں فیل کرنا ہے اوکے ہو گیا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ فیل کریں گے اس کو بھی آپ نے کیا کر دینا ہے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے پورٹل پہ اوکے ہو گیا اس کے بعد ہائیس ڈگری میجر لسٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیچلر والوں کے لئے میجر لسٹ اس کے بعد ماسٹر کی میجر لسٹ اس کے بعد یہ پی ایڈی والوں کی میجر لسٹ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ڈاکومنٹ سینڈ اس میں نہیں کرنے تھے اس کے بعد کیا ہے جی شیامن یورسٹی تانکی کی سکولشپ یہ آپ کے لئے نہیں ہے پندرہ اپریل یہ ان کے لئے ہے کیا نام ہے ان کے کوئی اپنے جو ہیں جو چینیز ہیں جو باہر رہ رہے ہیں یا جو بھی تھا ان کے لئے انٹرنیشنل کے لئے نہیں ہے شیامن یورسٹی چینیز گورمنٹ سکولشی پیجنگ شیامن یورسٹی کی پندرہ اپریلیس کی لاسٹ نیٹ ہے جسٹ آن لائن اپلائے ہے ماسٹر اور پی ایڈی والوں کے لئے بس یہ ایج لیمیٹ ہوئی ہے یہ ساری کرنا کیا ہے سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے اور شیامن یورسٹی کا فارم فیل کرنا ہے اور سریف سٹیٹس چیک کرنا ہے چار سو ارم اپلیکیشن فی بھی کرنی ہے آفٹر فیلنگ آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے بعد چار سو ارم اپلیکیشن فی بھی کرنی ہے آپ نے پی کرنی ہے ڈاکومنٹس وہی ہیں سارے سارے کے سارے سیم ڈاکومنٹس ہیں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے میجر لسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میجر لسٹ ہے کہ کن کن کو سکولرشپ وہ کس کن میجر کو سکولرشپ باہر کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد تیان جن پولی ٹیکنیکل یورسٹی ہے تو اس میں بھی دس دس اپریلس کی ڈیڈ لائن ہے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہے لیکن آپ ان سے پتہ کر لیجیگا کہ ڈاکومنٹس آپ ان کو ریکوائیڈ ہیں یا نہیں ہے ماسٹر پی ایڈ سب کے لیے بیچلر والوں کے لیے بھی ہے پی ایڈی والوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے سارے چیزیں فیل کرنی ہے اس کے بعد چیزیں فارم فیل کرنے کے بعد یہاں پہ غلطی سے لنزہو یورسٹی لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لنزہو کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے یورسٹی پورٹل کا انہی کا فارم فیل کرنا ہے تیانجین پولی ٹیکنیکل یورسٹی کا ہو گیا سارے ڈاکومنٹس اپ لوڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہی ہیں سب کچھ وہی ہے کیا کرنا ہے ڈاکومنٹس بھی وہی ہیں سب چیزیں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے ایڈویٹائزمنٹ پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویڈیو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی چینہ فیرمیٹیکل یورسٹی چینہ فیرمیٹیکل یورسٹی میں کیا ہو گیا جی چینہ فیرمیٹیکل یورسٹی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے چینیز یورسٹی ماسٹر پی ایڈی والوں کے لیے فولی فنڈیٹ تین ہزار آرہیں بھی ماسٹر کے لیے پہتی سو آرہیں بھی پی ایڈی والوں کے لیے آن لائن اپلائی ہے اور داکومنٹس کرنے ہیں لیکن فیل حال کی سیچویشن کے مطابق آپ ان سے پوچھ لیجئے گا پند فرم یورسٹی کا فرم اس کے بعد سارے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ آپ کو دو ہزار آرہیں اپلیکیشن فی پی کرنا ہوگی جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی یہ ریفنڈی بل ہوگی مطلب جب آپ وہاں پہ پہ پہنچیں گے چائنا وہ آپ کو دو ہزار آرہیں واپس کر دیں گی وہ سکیورٹی لیتے ہیں کیونکہ یہ لڑکا یہ نہ ہو ہم ان سے سکولرشپ دیں اور یہ کسی اور یورسٹی میں بھاگ جائے تو اس وجہ سے یہ ڈاکومنٹس ایڈریس ہے یہ ای میل ایڈری ایڈریس ہے جہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد کونسی یورسٹی ہے ینشان یورسٹی چینیز گورمنٹ سکولرشپ یہ تیس اپریلیس کی لاسٹیٹ ہے یہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سلک روڈ جو ہے صرف ماسٹر کے لیے مٹیریل سائسین انجنرین کے لیے تیس اپریلیس کی لاسٹیٹ ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں لیکن آپ ان سے میل یہ ای میل ایڈریس ہے یہاں سے آپ سے پتہ کر لینا ہے کہ آپ ڈاکومنٹس یورسٹی ہے جی انہائی یورسٹی اس کا ارلی اپریل ہے ارلی اپریل میں آتا ہے یہ یہ آپ پوچھ لیجیے گا کہ ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں یا نہیں کرنے اس کی ارلی ڈیڈ لائنہ بھی باقی ہے تو آپ نے آپ اپلائی کر سکتے ہوں اوکے ہو گیا اور اس کے کرنا وہی اسی اسی کا فرم فیل کرنا یورسٹی کا فرم فیل نہیں کرنا یہ سارے ڈاکومنٹس رکو آئیڈ ہیں اس کے بعد ہے جی انہائی اگری کلچر یورسٹی چینیز گورمنٹ سکولرشپ اس کی ت اپلائی اور ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا جہاں جا لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں تو وہ آپ ان سے میل سے کنفرم کرنے کے پتا سکتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف وہ ہی جانتے ہیں کہ ان کو اب ہم سب کو میل نہیں کر سکتے کہ ہمیں بتا دیں ہمیں بتا دیں جو بندہ جس یورسٹی میں ویلنگ ہوگا اپلائی کرنے کے لیے وہ خود ہی اپلائی کر دے گا مطلب کہ پیاسا ہی کنوہ کے پاس جاتا ہے نہ کہ کنوہ پیاسے کے پاس اوکے ہو اس کے پاس ہاتھ اکی پیاموٹس کی اپلائی کرنے کے لیے پاس ہوں گیا ہے اس کے بعد ہی اپلائی کرنے کے لیے سرکتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپلائی کرسے کے لیے اپلوڈ کرنی ہے بس English Profession Certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے چل جائے گا اس کے بعد کیا ہے جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا اس کے بعد ہے جی blood test reports بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے physical examination کے ساتھ physical examination form کے ساتھ اگر آپ کے پاس blood test report ہے مطلب کہ آپ نے کسی اور جنوریسٹی کا پلائے کیا ہوئے میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ جہاں بھی document send کرنے ہیں جہاں بھی form وغیرہ fill کرنے ہیں آپ blood test reports attach کر دیجئے گا کیونکہ وہ کبھی ایڈیشنل پہ مانگ لیتے ہیں اوکے ہو گیا جی اور اس کے بعد ہے China UST of Petroleum China UST of Petroleum East China یہ وہ ہے اس کا میں نے confirm کیا تھا document چاہیے یا نہیں چاہیے میں لے test ویڈیو بنا چکا ہوں آپ مزید ان سے mail کر کے پتہ کر لیجئے گا اس کی یہ پندرہ اپریل سارا کچھ بھئی ہے سب کچھ کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے UST کا form صرف اور صرف CAC کا form fill کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا اور document send کر دینے ہیں ان کو ڈی ایچ ایل کے تھو لیکن آپ ان سے پتہ کر لیجئے گا کہ آپ document send نہیں کر سکتے ہم کیا کریں تو اگر documents آپ نے send کرنا چاہیں کوئی دوست اگر آپ کا کچھ آئینا وغیرہ میں ہیں تو وہ آپ کے document send کرا سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے وہ accept کر لیں گے لیکن پہلے یہ آپ پوچھ لیں کہ document send کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے آپ ایسے نہ send کر دیں ہوائی یونیسٹی کی چینیز گورمنٹ اوکے ہو گیا اس کے بعد یہ سارا طریقہ کار وہی ہے سب کچھ وہی ہے cac کا فارم فیل کرنا ہے یونیسٹی کا ہوائی یونیسٹی کا online application فارم فیل کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے اور یہ سارے document ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے جی چونکنگ یونیسٹی کی scholarship ہے جی سیلک روڈ scholarship پہ پندرہ اپریلیس کلاس دیٹ جسٹ آن لین اپلائے نو نیٹو سینڈ ہارڈ کپیز سیلک روڈ کنٹریز اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہمارا ملک آتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایج لیمیٹ وی ہے سب کچھ بھی یہ کرنا کیا ہے cac کا فارم فیل کرنا ہے یونیسٹی کا فارم فیل کرنا ہے cac کا فارم یہاں یونیسٹی کا فارم یہاں پہ کلک کر کے فیل کریں گے اس کے بعد نو نیٹو سینڈ ہارڈ کا پیزہ جیسے ہی آپ آپ فارم فیل کریں گے وہ آپ کو چار سو آرہ مانگتے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ مانگتے ہیں فیزیکل اگزامینیشن فارم لیکٹری کارڈیو گراف ریکوٹ ایکس پر ایکس پر ایکس رے ریپورٹ مانگتے ہیں جو لڑکے یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ چیزیں ہم اپلائے کیسے کریں تو یہ کیا ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے بھئی نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے انہوں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ لیٹ کریں شروع دن سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ آپ جلدی سے جلدی اپلائے کریں شروع شروع میں ہم نے بھی ایسی کام کی غلط کام کیا تھے کہ ہم لیٹ کرتے رہے تھے کہ بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے وہ پھر پھڑے پڑ گئے تھے کافی سارے آپ بھی ایسی کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو چینڈ کرنی ہوگی اپنی روٹین ٹھیک ہو گیا جی کارڈیو گراف ریپورٹ ایک ہوتی ہے وہ لائنے سے لگی ہوتی ہیں وہ سارے چیزیں وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون کون سی ہے اس کے بعد نیکس نیویسٹی ہے جی یہ فیس 2 ہے فیس 3 اس کے بعد آئے گا دوبارہ کہہ رہا ہوں چینیز گورمنٹ سکولشپ کی چینیز گورمنٹ سکولشپ ہے جی اس کی پندرہ اپریل لاس ڈیٹ ہے جسٹ آن لائن اپلائے ہے نو نیٹو سینٹ ہارڈ کپی چار سو آرہیں پہ اپلیکیشن فی ہے سیم ٹو سیم سلک روڈ جیسا ہی ترکہ کار ہے سارا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سب کچھ وئی ہے بس یہ ہے کہ یہ ماسٹر والوں کے لیے اور پی ای ڈی والوں کے لیے ہوگی ٹھیک ہے سارے چیزیں ہو گئی کا کرنا ہے سی ایسی کا فارم فیل کرنا ہے اور یونسٹی کا فارم فیل کرنا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس وئی ہے سارے سیم ٹو سیم آپ نے یہاں پہ اس کے یونسٹی کے اون لین پورٹل پر اپلوڈ کر دینا ہے اب جو ڈاکومنٹس یہ جو ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں بلاد ڈیپورٹ یہ سارے یہ آپ نے سی ایسی کے فارم پہ اپلوڈ نہیں کرنی ہوتی آپ یہ یونسٹی کے پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہوتا ہے سی ایسی کے فارم پہ وہی چیزیں ریکوایٹ ہوتی ہیں جو سی ایسی کے فارم پہ اب انہوں نے اپلوڈ مانگی ہوتی ہے ہاں ادھر سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں ایک فائل بنا کے ان میں یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئی چونکنگ یورسٹی ہو گئی اس کے بعد ہے جی چارج یورسٹی ضرور رہتی ہے بس پانچ ہزوانگ یورسٹی اپ سائنس انٹیکلالوجی ہسٹی یورسٹی پندرہ اپریلس کی لازڈیٹ ہے وہان میں ہے یہ پہلے بتا رہا ہوں اب وہاں کے حالات سیٹ ہیں یہاں پہ لوگ کام اپلائے کریں گے کیونکہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ پہلے اس وقت حالات خراب تھے کہ آپ کی مرضی اپلائے کریں یا نہ کریں اب حالات وہاں پہ فیٹ ہیں بہتر ہے کافی بہتر ہے لڑک مارکیٹس اوپن ہوگی ہیں دوست جو ہیں ہمارے وہ جہار رہے ہیں مارکیٹ میں چیزیں وغیرہ بھی خریدنے ہیں میں نے ویڈیو پہ اپلوڈ کی تھی ایک تو وہ ساری چیزیں ہو گئی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے ہاربار انجنیرنگ یونوورسٹی کی اس کی پندرہ آفرال لاس ڈیٹ ہے داکومنٹس پہلے دوست کرنے تھے آپ دوبارہ پتہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہوئی ہیں سب کچھ بہی ہے کرنا کیا سی اے سی کا فرم فیل کرنا ہے یون سی کا فرم فیل کرنا ہے اور ڈاکومنٹس یہ پہ سینڈ کرنا ہے لیکن آپ ان سے یہ ای میل سے پتہ کرنا کہ پوچھ لی جیگا کہ ان کو required ہے یعنی ہے no application کچھ نہیں send کرنا تو یہ ساری چیزیں ہیں sample یہاں پہ یہ سارے document ہیں جو ان کو چاہیے اس کے بعد study plan یہاں پہ sample download کر کے آپ نے اسی حساب سے بنانا ہوتا ہے جہاں جہاں جو اس کا sample دیا ہوتا ہے جن کا sample نہیں دیا ہوا مطلب اس میں آپ کوئی بھی اپنا مرضی اپنی مرضی search plan بنا سکتے ہیں تو recommendation letter passport physical examination form certificate of no criminal record police clear certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے English professional certificate acceptance letter optional ہے یہاں پہ اس کا format دیا گیا ہے جن کے پاس acceptance letter ہے اوکے ہو گیا تو وہ اس format کو use کر کے یا professor سے کہیں کہ اس format کے حساب سے ہمیں بنا کے دے acceptance letter اگر ان کا format کچھ اور ہے تو وہاں UST چینیز گورمنٹ سکور سے بھی ایکسٹینڈ کر دی تھی یہ پہلے اس کی قتیس مارچ تھی اب انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے 20 اپریل تک ہو گئی ہے اور جسٹ آن لائن اپلا ہے کوئی فی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ اپلا کر سکتے ہیں جو بھی student ہیں CSC کا form fill کرنا ہے اس کے بعد UST کا فاہن UST کا portal form fill کرنا ہے اوکے ہو گیا یہ ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں جو ان کو چاہیے یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں official advertisement پہ بھی ان کو کون کون سے میجر ہیں جن میں وہ کروا رہے ہیں جن کو scholarship آفر کر رہے ہیں چلیں میں یہاں پہ کلک کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بلکہ نیٹ نہیں ہوگا اوکے ہو گیا چلیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہو یا آپ اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میجر clearly mention ہوگے یہ یہ میجر ہے computer science software انجینئر کے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیویسٹی ہے جی چینیز گورنمنٹ scholarship لنجھا ہو جے ہوتانگ یویسٹی اس کی تیسے پر لازلیٹ ہے ڈاکومنٹس پہلے تو سینڈ کرنے تھے آپ کا نہیں پتہ تی نظارہ رہا 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 مستر کے لیے سارا تریکہ کروائی ہے سی ایسی کا فارم اپلیکشن فی ہے جی ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہوں گے کہ سی ایسی سکورشپ کا اپلیکشن فارم جو فیل کرنا ہے جنسٹی کا اپلیکشن فارم فیل نہیں کرنا نا ہی ڈاکومنٹ سینڈ کرنا ہے تو ان کو پتہ کیسے چلے گا ہماری اپلیکشن کیسے کاؤنٹ ہوگی بھائی ان کے پاس جیسے ہی آپ سی ایسی کا فارم فیل کرنے کرتے ہو یہ ایجنسی نمبر پوٹ کر کے ٹھیک ہے تو ان کو ان کے پاس ریکارڈ آپ کا فارم جب سمیٹ کرتے ہو تو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھی اس بندے نے سمیٹ کر دیا ہے یہ فارم سمیٹ کر دیا ہو گیا ہے ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جیسے جو جو فارم سمیٹ کرتا جاتا ہے ان کی لسٹ آتی جاتی ہے جو ویڈرہ کرتا جاتا ہے وہ پھر اس لسٹ سے نکلتا جاتا ہے کیونکہ ویڈرہ کرنے سے آپ اپلیکشن کاؤنٹ نہیں ہوگی سو بندوں نے اگر فارم سمیٹ کیا سی ایسی کا یہ ایجنسی نمبر پوٹ کر کے کسی بھی ایجنسی کے لیے مطلب ہر ایجنسی کا اپنا اپنا جو ایجنسی نمبر ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس ریکارڈ چلا جاتا ہے تو وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جی جیانگ گونگ شانگ انٹرنیشنل سکولرشپ پندرہ اپریل اس کی لاس ڈیٹس ٹائپ پہنے سترہ سو دو ہزار پی ایڈی والوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کے لیے نہیں ہے ماسٹر اور پی ایڈی پی ایڈی والوں کے لیے بس اور کسی کے لیے نہیں ہے انڈ آف اپریل اس کی لاس ڈیٹ ہے صرف کرنا کیا ہے سی ایسی کا فارم کرنا ہے اس کے بعد یونسٹی کا فارم بھی فیل کرنا ہے یہاں پہ کلک کر کے اور کون کون سے جی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے ڈاکومنٹس 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 ہیں بس اوکے ہوگے یہاں پہ کلک کر کے سیل کروڈ سکورشی پہ جا سکتے ہیں حوپ سو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا فیس 3 آئے گا دوبارہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل پرسوں تک آ جائے گا وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ